اور اب میں کہنا چاہوں گا یہ قائدِ لشکر بھی ہے جو صاحبِ ممبر بھی ہے شافِ محشر بھی ہے اور ساقیِ کوسر بھی ہے اس ساقیِ کوسر کی افو اور درگزر کی صفات کو بیان کرنے کے لیے بڑے عدب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں سید علیم اشرب جازی صاحب کو کہ وہوں تشریف لاہیں اور اس عنوان پہ خطاب کریں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رہیں بھالا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہ رہے اور درد و سلام اس کے محبوب اور برگزیدہ بندے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں ان کے رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے عالی جناب عزت معاق شیخ الجامعہ مدزلہ العالی جناب پروفیسر حسیب الدین قادری صاحب محمد حسیب الدین قادری صاحب پروفیسر مشتاق پٹیل صاحب پروفیسر اتشام خان صاحب ہمارے سامنے بز میں رونہ قفروز اس یونیورسٹی کے اصادیزے کرام طلبہ اور طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ابھی آپ نے ایک بے حد پر مغز اور معلومات افضاء خطاب سمات فرمایا جناب قادری صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا موضوع بنایا اور میں ان کی بات کو اپنا موضوع بنا رہا یہی دو پہلو آپ کی شخصیت میں ہیں آپ کی ذات ہے اور آپ کی بات ہے اور دونوں سے وابستگی کی ضرورت ہے ذات سے بھی وابستگی چاہیے اور بات سے بھی چاہیے ذات سے محبت چاہیے اور بات پر عمل چاہیے اگر یہ دونوں اکٹھا ہو جائیں تو گویا میلاد کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہوگی آپ کی تشریف آوری کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو گیا میں نے جس صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مطلوب اسلام کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے افو درگزری اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ سب سے نمائی صفت ہے بلکہ اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہمیں سب سے زیادہ حاجت ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں ہم معافی کے کلچر کو کلچر آف فارگونیس کو کمپلیٹلی فراموش کر چکے اور ہماری سب سے بڑی دشواری ہے سب سے بڑی دشواری ہے اللہ تبارک و تعالی مومن کی صفت بیان کر رہا ہے ایک فالوبر کی ایک بلیور کی صفت بیان کر رہا ہے اشارت فرماتا ہے مومن کی صفت کیا ہے اس کا ایٹی چیوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا غصے ور ہونا یہ کوئی بڑی صفت ہے یعنی گویا جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے بلکل کنٹریلی اس کے بلکل متضاد ہماری فکر ہے بلکہ ہمارے بعض مذہبی اداروں میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیشانیوں پر بل ڈالے رہنا اور چہرے پر تناؤ بنائے رہنا ہمیشہ غصے کا پوسچر بنا کے رکھنا یہ کوئی فضیلت کی بات ہے جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کی صفت مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ ماف کرتا ہے اب خیال لکھی گا بھائی کو ماف کرنے والا نہیں خاندان والوں کو ماف کرنے والا نہیں اپنے ہم مذہب کو ماف کرنے والا نہیں اپنی ہم جماعت کو ماف کرنے والا نہیں اللہ فرماتا ہے سارے انسانوں کو ماف کرنے والا ہوتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور تیسری صفت بیان کی جاری ہی ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حضرت جرامی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ قصہ سناتا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد خلافت تھا جو چھے مہنے آپ نے خلافت اور جس کے ذریعے خلافت راشدہ کے تیس سال مکمل ہوئے آپ خلافت کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملکوں کے سوفرہ آئے ہوئے تھے قبائل کے سردار آئے ہوئے تھے بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں خادمہ جو ہے وہ کھانا لے کر اندر آئی اور اس کا پیر جو ہے وہ فرش پر بیچے ہوئے کپڑے سے ٹکرایا اس میں الجھا اور شوربے کی قاب جو ہے مہمانوں پر گر گئی کپڑے خراب ہو گئے ایک بشری تقاضہ تھا بشری تقاضہ تھا حضرت امام حسن کے چہرے پر غصہ آ گیا حضرت امام حسن کے چہرے پر غصہ آیا اللہ فرمایا والقازمین الغیز یعنی غصے کو کنٹرول کرنا مومن کی صفت سے غصہ نہ آنا یہ مومن کے لئے ریکوائیڈ صفت نہیں ہے غصہ آ سکتا ہے یہ بشری تقاضہ ہے مگر باقی رہے یہ مومن کی صفت کے خلاف ہے غصہ آیا مگر وہ خادمہ جو تھی سرون جو تھی وہ بھی اسی گھر کی پروردہ تھی جیسے اس نے حضرت امام حسن کے چہرے پر غصے کو دیکھا اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والقازمین الغیز اس نے کچھ نہیں کہا والقازمین الغیز مومن غصے کو ضبط کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ہوٹھوں پر مسکراہت سجا لی اور کہا لقد قزم تو غیز ہی جاؤ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کریا دسل خصہ آنا برا نہیں ہے بلکہ اس کا باقی رہنا برا ہے باقی رہنا برا ہے اور خصے کو کوئی اچھی صفت سمجھنا اس کی برائی کی تو کوئی حد و حساب نہیں ہے جب عورت نے یہ سنا تو اس کی حمد بڑھی اس نے آگے کہا وَلَا عَفِنَ آنِ النَّاسِ آیت کا اگرہ حصہ پڑھا حضرت امام حسن نے فرمایا لَقَدْ عَفَوْتُوْكِ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا وہ باندھی تھی سرونٹ تھی غلاق باندھی تھی وہ آگے پڑھئے اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امام حسن نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا دیکھئے حصے سے جو سفر شروع ہوا وہ باندھی کی آزادی پر ختم ہوا یہ ہے مومن کا ایٹیچیوٹ یہ ہے مومن کی بنیادی صفت ہماری سوسائٹی میں ہماری سماج میں ہماری دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فارگیونیس کے کلچر سے پوری طرح دور ہو چکے ہیں ہم نے اسے فراموش کر دیا نہ ہمیں ماف کرنا آتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ نہ مافی مانگنا آتا ہے نہ مافی مانگنا آتا ہے جب ہم اللہ سے مافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لبو لہجے کو استعمال کرتے ہیں گویا اپنا دیا ہوا قرضہ واپس لے رہے ہیں اپنا دیا ہوا قرضہ طلب کر رہے ہیں دوستو نہ مافی مانگنا ہمیں آتا ہے نہ مافی دینا آتا ہے مافی کیسے اللہ سے مانگی جا سکتی ہے اللہ کی کتاب بتا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غور سے سنیے میرے نوجوان ساتھیوں طلبہ آپ ضرور توجہ دیجئے اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُونَ آپ اللہ سے مافی مانگنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ماف کر دے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے مافی مل جائے طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے وَلْيَعْفُوا چاہیے کہ لوگوں کو ماف کرو لوگوں کو ٹالریٹ کرو وَلْيَسْفَحُوا لوگوں کو ٹالریٹ کرو أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُونَ کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں ماف کر دے غور کیجئے کہ کیسے اللہ اپنی مافی کو بندوں کی مافی کے ساتھ مربوط کرتا ہے اگر آپ اللہ سے مافی چاہتے ہو تو آپ اللہ کے بندوں کو ماف کرنا سیکھو ماف کرنا سیکھو کیا احسان طریقہ بتا ہے کہ آپ بندوں کو ماف کرو اور ان کا مولا ان کا رب آپ کو ماف کر دے گا اور یہ بلکل لیٹرل ٹرانسلیشن ہے قرآن کریم کا اس میں کوئی تفصیل وَلْيَعْفُ چاہیے کہ ماف کریں وَلْيَسْفَحُ چاہیے کہ ٹولریٹ کریں نظرانداز کریں اللہ تُحِبُونَ آئیَ اَغْفِرَ اللَّهُ لَكُونَ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت عطا کرے تمہیں مافی کا پروانہ عطا کرے اگر ایسا چاہتے ہو تو لوگوں کو ماف کرنا سیکھو لوگوں کو ماف کرنا سیکھو صفت و صفوہ میں امام جوزی ایک تابعیہ کا قصہ نقل کرتے ہیں ایک تابعی عورت کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے محلے میں رہتی تھے جہاں بڑے خراب لوگ تھے ہمیشہ اسے تن کرتے رہتے تھے اسے پریشان کرتے رہتے تھے اسے کسی نہ کسی قسم کی تکلیف دیا کرتے تھے مگر وہ عورت جیسے ہی اس کو کوئی تکلیف دیتا تھا چاہے عملی ہو یا زبانی ہو چاہے عملی ہو یا زبانی ہو آپ سمجھئے کہ برائی کی تمام قسمیں وہ عملی اور زبانی میں ہوتی ہیں آپ سمجھئے آپ یہ نہ سمجھئے کہ عراق اور لیویائی میں ٹیررزم ہے ہمارے یہاں بھی ہے ہماری سوسائٹی میں جسے ہم وربل ٹیررزم کا نام دیتے ہیں اور یہ کم خطرناک نہیں ہوتا ہے یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا ایکسول ٹیررزم ہوتا ہے تو وربل ٹیررزم ہماری سوسائٹی میں بہت ہیں تو جیسے اس کو کوئی تکلیف دیتا تھا وہ عورت سیدھے مسلے پہ کھڑی ہوتی تھی امام جوزی نے صفت و صفحہ میں نقل کیا ہے اور فوراں دو رکعت نماز پڑتی تھی اور ہاتھ اٹھاتی تھی اور عرض کرتی تھی اے اللہ جس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے میں اسے معاف کرتی ہوں تو بھی اسے معاف کرتی تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کونسا طریقہ ہے بھئی تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو یہ اچھی بات ہے تم برائی کو زبانی طور پر معاف کر دو مگر تم دو رکعت نماز پڑھ کے اس کی معافی کیلئے درخواست اتنے الہا اور گریہ و ذاری کے ساتھ کیوں کرتی ہو تو اس عورت نے اسی آیت قیمہ پر پڑھا کہ دراصل ہم صرف اس کو نہیں معاف کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم تو اپنے رب سے اپنے لئے معافی چاہتے ہیں ہم اپنے رب سے اپنے لئے معافی چاہتے ہیں اور میرے رب نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس کے بندوں کو معاف کریں تو ان کا آقا اور ان کا رب ہمیں معاف کریں یہ بہت ضروری چیز ہے بچو آپ کیا آپ اسی تعلقات ہیں ہماری سوسائیٹی میں اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف نہ کرنا یہ کوئی اندہ صفت ہے اکثر سنائی پڑتا ہے کہ جناب میں ایک بار غصہ ہو جاتا ہوں تو بھی معاف نہیں کرتا ہوں یعنی گویا اس کو بطور فخر بیان کیا جاتا ہے اور اس کو کوئی اندہ کریکٹریسٹکس میں شمار کیا جاتا ہے یعنی گویا قرآن پاک کی مخالفت اللہ اور رسول کی مخالفت کو ہم باعث فخر و مباحث سمجھتے ہیں زوال کا یہ عالم ہے زوال کا جو ہے وہ یہ عالم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مومن کی صفت بیان کی جا رہی ہے مومن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ معاف کرتا ہے اور حضرات گرم یہ آپ دیکھیں کہ بری سوسائیٹی کی ایک اچھی بات ہے کہ جتنا آج ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کے مواقع ہیں ہمارے حضروں کو نہیں تھے کیونکہ وہ اچھے لوگوں کے بیچ پر رہتے تھے ان کے ساتھ برائیاں کم ہوتی تھیں تو اس نیکی پر عمل کی کہ مواقع ان کے لیے کم تھے مگر آج ہم برے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو یہ ہماری خوشنصیفی ہے کہ ہمیں لوگوں کو زیادہ زیادہ معاف کرنے کے مواقع ہیں اور اللہ سے زیادہ زیادہ معافی پانے کے مواقع ہیں تو آپ دیکھیں اگر آپ کسی چیز میں بھلائی جھونا چاہتے ہیں تو بری سے بری چیز میں آپ کو بھلائی کے پہلے مل جاتے ہیں یہ بھی مومن کے مزاج کا ایک پرمننٹ حصہ ہونا چاہیے کہ آج ہمیں جو لوگوں کو معاف کرنے کے جتنے مواقع ہیں اتھرے کسی کے پاس نہیں تھے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دیندار حلقہ ہے وہ بھی یہاں سے بیٹھ کر جنت کے لیے داخل و خارج کا کام کیا کرتا ہے جبکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اللہ تعالی کی جنت ہے اللہ تعالی کی بندے ہیں اور ہم اللہ کی جنت اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پرونوٹ پر جو ہے ہمیں کوئی اثرائز کیا گیا ہے کہ ہم یہ کریں صحیح بخاری کی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے ایک دو بھائی تھے ایک بڑا ہی نیک اور ایک بڑا ہی خراب فتنہ پرور تو جو نیک بھائی تھا اس کو جو نیکی کرتا تھا وہ سمجھتا تھے کہ تبلیغ کرنا بھی ایک نیکی ہے چنانچہ جب بھی وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملتا تھا اسے زجر و توبیخ کرتا تھا اسے ڈاپتا پھٹ کرتا تھا برائی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا ایک بار غصے میں آکے اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں معاف نہیں کرے گا تمہیں اتنی برائیاں کرتے ہو چوریاں کرتے ہو ڈاکے ڈالتے ہو لوگوں کو پریشان کرتے ہو قتل کرتے ہو طرح طرح کی برائیاں کرتے ہو بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں معاف نہیں کرے گا تو اس چھوٹے بھائی نے کہا دعانی وربی مجھے میرے رب کے حوالے کر دو تم بھی سب فیصلے کرنے کی زحمت مت کرو مجھے میرے رب کے حوالے کر دو دوبارہ ملا اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ماف نہیں کرے گا اس نے یہی جملہ کہا دعنی و ربی مجھے چھوڑ دو میرے رب کے ساتھ اس سادے سے جملے میں نہ جانے کون سا جذبہ پوشیدہ تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے کو ماف کر دے گا اور اس بھائی سے دیندار بھائی سے کہے گا کیا میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا کیا میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا کیا تم جانتے تھے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں کیا میرے دل میں ہے کیا میرا فیصلہ ہے کیا میں نے تمہیں جنت کا مالک بنایا تھا اور اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں سے کہ لے جاؤ اور اسے سزا دو یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے جسے صحیح بخاری نے ہمارے لیے جو نقل کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کریں انہیں دور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ اسلام عدل کا مذہب ہے اسلام عدل کی بات کرتا ہے بلا شبہ اس موضوع پر بھی جو ہے وہ عدل کی بات کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ کا اشاد ہے جزاؤ سیت سیت مصلحا کی برائی کا بدلہ اسی کے مصلح برائی ہے یہ اسلام کا عدل ہے یہ وہ موضوع ہے جو ہمارے عزت محبت وعیشان صلی اللہ صاحب برابر اس پر خطاب کرتے ہیں اور روشنی ڈالتے رہتے ہیں اسلام مگر آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو یہ تو جسٹریس کی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کریں تو آپ اسی کی طرح اسے برائی کر سکتے ہیں مگر تم میں سے جو ماف کر دے اپنے سامنے والے کو تجاوز کر جائے نظرانداز کر دے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ حضراتِ ارامی کتنا بڑا مزدہ ہے کیسی بڑی سی خوش غبری ہے کہ ہم لوگوں کو ماف کریں اور اس کا عاضر جو ہے اللہ کے پاس سے پائیں اس کا عاضر ہے اللہ کے پاس سے پائیں خاص کر کے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی ذاتی ہوتی ہے جس میں آپ کا کوئی مانیٹری بینیفٹ ہے مالی فائدہ ہے آپ اس کا تاقب بھی کیجئے مگر جو لوگ صرف زبان ہلانے سے جسے نہ ہمیں چوٹ لگتی ہے نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے خلاف اتنا برنگ اختہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ خسارے کا سہودہ کرنے والے اگر وہ صرف زبان سے تکلیف دینے والوں کو ماف کرنے میں کیا پریشانی ہے جبکہ اللہ فرما رہا ہے وَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ کہ جو ایسے لوگوں کو ماف کر دے تو اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے عزیز طلبہ ہمارے اصلاف میں جو ماف کرنے کا جو کلچر تھا اسی نے انہیں اس بلندیوں پر پہنچایا تھا جس بلندیوں کے طرف ہماری تاریخ کے کتابیں اشارہ کرتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مسجدِ نبوی میں صحابے کرام بیٹھے ہوئے تھے حضرتِ عبد الرحمن ابنِ عوف تھے حضرتِ خالید ابنِ ولید تھے حضرتِ ابو ذر غفاری تھے حضرتِ بلالِ حبشی تھے جلیلُ القدر صحابہ کی یہ سرعیہ جو ہے مسجدِ نبوی میں فروکش تھی لوگ مشورے کر رہے تھے جو دشمنانِ اسلام تھے ان کے خلاف کیسی کارروائی کی جائے اس پر مشورے دے رہے تھے حضرتِ بلال کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سیدھے سادھے تھے نہ ان کو کوئی جنگی حکمتیں آتی تھی نہ جنگی مسلحتیں وہ جانتے تھے نہ وہ کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل اتصالات کسی سلیم ان کو کوئی مہارت تھی اس ایک ہی ان کے پاس مہارت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے محبت بے تہاشا رہے تھے یہی ان کا کل سرمایہ تھا یہی ان کی تمام پونجی تھی اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے نہ علم رکھتے تھے نہ فہم و فراسط کے بڑے مالک تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ مشورے دے رہے تھے تو حضرتِ عبو ذرخفاری بڑے صحابے حضرتِ عبو ذرخفاری نے کہا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے دشمنان دین کے خلاف ایسی اسٹیٹجی کو اپنانا چاہیے نہ جانے کیا حضرتِ بلال کے سمجھ میں آیا انہوں نے کہا یہ رائے صحیح نہیں ہے یہ رائے صحیح نہیں ہے نکل گیا کچھ بھی سوچا ہو کہا یہ رائے صحیح نہیں ہے حضرتِ عبو ذرخفاری نے جب دیکھا کہ ایک ایسا اگمی ہماری بات کو غلط کر رہا ہے جس کو جنگی معاملات کی کوئی سمجھ نہیں ہے غصے میں آگے اور کہا غلط فرار دوگے تم مجھے غلط ٹھہرا ہوگے ایک آلی عورت کے بیٹے تم میرے غلطیاں پکڑوگے حضرتِ بلال نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے ایسا نہیں تھے یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی اسلام سے پہلے نہ جانے کیا کیا سنتے تھے مگر اسلام کے بعد جو دس سال بزرے تھے اس میں مزاج اور سوچ اور طبیعت سے بدل گئی تھی اب یہ سب سننے کے عادی نہیں رہ لے تھے چنانچہ کافی دنوں کے بعد جب دل کو دھکا پہنچا تو وہ دھکا وہ تکلیف جو ہے آنکھ سے آنسو کی شکل میں روا ہو گئی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے وہ کہا یا رسول اللہ اللہ تسمع ماذا یقولو ابو ذر ان امی یا اللہ اے اللہ کے رسول آپ نہیں سننے کی ابو ذر جو ہے میری ماں کو کیا کہہ رہے ہیں کہا کیا کہا کہا مجھے کالی عورت کا بیٹا ہونے کا تعانی دیا مجھے میری ماں کی طرف سے آر دلائی ہے حضرت ابو ذر بھی پیچھے پیچھے بھاگ کے گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے اس کی ماں کی طرف سے اسے آر دلائی تھا تو سر جھکا لیا کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تم آج بھی تمہارے اندر جاہلیت بسی ہوئی ہے اسلام داخل میں ہوا تو تصور کیجئے اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کام پھٹھے چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ کے رسول سے عرض گیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس گناہ کو معاف کر دے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا جاؤ بلال سے معافی مانگو اور وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے حضرت بلال کو ڈھونتے ہوئے مدینہ کے گلی گلی میں بھٹکنے لگے ایک گلی میں دیکھا کہ حضرت بلال باہر دور سے آ رہے ہیں نوجوان اور عزیز طلبہ غور سے سنیے کہ حضرت ابوزر نے جب دیکھا کہ بلال دور سے آ رہے ہیں وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا اپنے ایک رخصار کو زمین پر رکھ دیا اور حضرت بلال کا انتظار کرنے لگے جب حضرت بلال قریب آئے تو حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال تم اپنے جوتوں سے میرے اس گال کو رون دو انتل کریم و ان المحان ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی عزت کھو دی ہے اور تم کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے تم اپنے چپلوں سے اپنے جوتے سے میرے اس رخصار پر پیر رکھو مگر مجھے معاف کر دو وہ معافی کی قیمت کو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ دنیابی عزت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ کے ہاں معافی مل گئی تو وہی جو ہے العبرتو بالخواتیم اگر فائنلی کامیاب ہو گئے تو وہی کامیاب ہے صرف دنیا میں کامیابی جو ہے یہ کامیابی کی زمانت اور دلیل نہیں ہے چنانچہ حضرت بلال نے جب یہ سنا تو حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا اور کہا ہے ابو ذر ایسے چہرے پر میں پیر کیسے رہ سکتا ہوں جو بارگاہِ الہی میں سجدہ کرتا ہے جو بارگاہِ الہی میں سجدہ کرتا ہے اور دونوں کے دل صاف ہو گئے عزیز طلبہ یہ معافی کا کلچر یہ جو ہے افو درگزری کی ثقافت جو ہمارے اسلام کا ورسہ تھی وہ ہماری سوسائٹی سے جو ہے وہ دور ہوتی چلی جارہی دور ہوتی چلی جارہی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں کہا بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن کہا جاتا ہے نہیں صاحب آپ نے کہی ہے میں کہتا ہوں میں نے دوسری بات کہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی دوسری بات کا مطلب یہی ہے زیادہ تساہول کیجئے مطلب میرے دل میں ہے اور سامنے والا جو ہے اس کو جو ہے اس کی تشریح کر رہا ہے اور زیادہ تر ہمارے جھگلے جو ہیں چاہے وہ جماعتی ہو یا بین الجماعتی ہو سارے جھگلے یہی ہیں کہ بات ہماری نیت ہماری اور تشریح کو ہی سامنے والا کر رہا ہے اور سارے فساد کی جڑی یہی ہے سارے فساد کی جڑی یہی ہے عبداللہ ابن مبارک اور انہی کے زمانے کے ایک تابعی تھے عبداللہ ابن مبارک نے ان کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کوئی بات کہی ہے جو سراحتن اسلام کے خلاف ہے چنانچہ بڑے حسے میں ان کے پاس گئے پتا چلا کہ وہ مسجد میں ہے وہ مسجد گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے بغل میں پہنچ کے کہا آنتا قلطہ حاضر کیا تم نے یہ بات کہی ہے تم نے یہ بات کہی ہے تو اس تابعی نے کہا مآرم اللہ کی پناہ کچھ بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ کہا ہے کی نہیں کہا ہے صرف معاذ اللہ کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک انہی کے بغل میں بیٹھ گئے دونوں نے نماز پڑھی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے تو جس نے نریٹ کیا قصہ اس سے پوچھا گیا کہ بعد میں کیا ہوا اب وہ تو اپنے حساب کے سوچ رہا تھا نا کہ ابھی تو جھگڑا ہوگا وہ کہیں گے نہیں حساب آپ نے بالکل کہا ہوگا وہ کہے گا ہم نے بالکل نہیں کہا ہم نے تو یہ بات کہی تو آپ کی اس بات کا یہ مقصد ہوگا تو راوی نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا انہوں نے معاذ اللہ کہا تو انہوں نے اپنے اپنی نماز پڑھی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے دراصل یہ کلچر آف فاریونی اس لیے کہ عبداللہ ابن مبارک کو میسیج مل گیا کہ جس بات کو سن کر سامنے والا معاذ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے وہ بات وہ خود کیسے کہہ سکتا ہے وہ بات وہ خود جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے تو عزیز ساتھیوں عزیز طلبہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کی اس پہلو پر عمل کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بے حد روشن باب ہے ان کی سیرت کے ہر باب روشن ہے مگر آج ہمارے لئے زیادہ ریلیونٹ ہے کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہو انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے اس بوڑی عورت کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے جو مکہ والوں کی عذیت میں اس طرح شریعت تھی کہ اپنے گھر کا کھوڑا سمیٹ کر اللہ کے رسول کے سر پر ڈال دیا کرتی تھی سر پر ڈال دیا کرتی تھی تو وہ عورت صحابہ کرام آئے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر سے کیوں جاتے ہیں آپ کیوں وہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ آپ پر گندگی ڈالتی ہے ہمیں غصہ آتا ہے آپ ہمیں برداشت کرنے کا حکم دیتے ہیں آپ راستہ بدل دیجئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں بدلوانے کے لیے آیا اگر میں راستہ بدل دوں گا تو دوسروں کا راستہ کیسے بدلے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور اس بڑھی عورت کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اس بڑھی عورت کو اپنا راستہ بدلنا پڑا وہ تھا اجاز گفتاروں کردار کا جس نے دشمن کو قدموں پہ جھکوا لیا وہ تیرا جلوے حسن اخلاق تھا جس نے غیروں کے دل لے لیے ہاتھ میں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ خیر خلقہی سیدنا ابو مولانا وحبیبنا وقائدنا محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ اب میں دعوت دیتا ہوں بلال احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ فرط میں ایک حدیعہ انات پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ منات شریف کے چند اشار پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار دلو دی پاک پڑھ لیں لام دینے کی تجلنی سے لگائے ہوئے ہیں لام دینے کی تجلنی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں لام دینے کی تجلنی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں گے کیا وہ ڈوبیں گے محمد کے تیرائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں شر میں سیاں سے شر میں سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کی تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے کی تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں سب اس کے منتظر ہیں جو اگلا شہر ہیں ایک جلک آج دکھا ایک جلک آج دکھا اگلا شہر میں 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 آج دکھا کچھ بھی ہوں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہوں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکروں مر کا لب پر کیوں بھی گڑتے ہو پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں ہاں زیرو نا زیرو ہاں زیرو نا زیرو نورا بشے روگے بکو چھو ہاظروں ناظروں نوروں بشاروں ایبوں کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے ایمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے ایمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لامدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں شکریہ شکریہ